نمشکار میں راگ بند پال ایک وفر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج میں بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں اور آپ سب کو پتا ہے کہ اب میں پوری طرح سے اسسسٹن پروفیسر کی تیاری ملک چکا ہوں اس لیے بہت سارے ویڈیو بھی نہیں لا پا رہا ہوں ایجا ایسپرینٹ میں تیاری کر رہا ہوں لیکن آج آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں اور یہ خبر ہے اگر آپ اسسسٹن پروفیسر بننا چاہتے ہو وہ بھی ایم پی میں تو آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اگر ہم اسسسٹن پروفیسر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دو ایلیجیبیلٹی چاہیے یا تو نیٹ چاہیے جو نیشنل لیبل پر ہوتا ہے یا سیٹ چاہیے جو اسٹیٹ لیبل پر ہوتا ہے یا پھر پی ایجی چاہیے تو پھر نیشنل لیبل کا نکال ہو تو اچھی بات ہے اگر اس کو نہیں نکال پا رہے ہو تو راج بھی ایک موقع دیتا ہے تو ایم پی نے ایک بات پھر سے موقع دیا ہے اور آپ کو پتا ہے جد تر یہ دیکھنے کو دیکھا گیا ہے مطلب یہ دیکھا گیا ہے ایم پی میں بھی کہ اتنے جلدی سیٹ تک نہیں ہوا ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2023 میں ہوگا ہے نومبر میں اس کے بعد پھر جلدی سے ایک نوٹیفیکیشن آ چکا ہے آپ لوگوں کے لیے بھگیاپن آ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسیسٹن پروفیسر کی بیکنسی بھی جلدی جائیں گے تو ایسیسٹن پروفیسر کی بیکنسی کیلئے آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا تو کیوں نہ ہم پوری طاقت سے لگ جائیں اگر آپ نے کوئی بھی پوشٹ گیوشن کی ہے کسی بھی سبجیکٹ سے کی ہے تو آپ اس کے لیے eligible ہو آپ بھلے ہی last year میں ہو یا last semester میں ہو آپ فرم بھر سکتے ہو اور طاقت لگا دیجئے مجھے لگتا ہے کہ سب سے best job ہے اسیسٹن پروفیسر کی بہت ہی ساندار job ہے تو اس کے لیے آپ تاکر لگا سکتے ہیں چلی جانتے ہیں کہ MP میں کب کب یہ date ہے کیا ہے تو دیکھئے ساپ ساپ آپ دیکھ سکتے ہو پندہ کاری کا اس کا جو advertisement ہے یعنی کی بگیاپن ہے وہ جاری ہوا 21 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک یعنی 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک آپ اس فرم کو بھر سکتے ہو ہے نا حالانکہ آنگی بھی بھر سکتے ہو لیکن پھر آپ کو جانتا یہ بھیلی کرنی پڑے گی کیونکہ بہت جانتا ان نے بلم سلک رکھا کھا ہے اگر بلم سلک آپ دیکھو گے تو اگر چکر آ جاؤ گے کیونکہ 3 ہزار پہلا جو فرسٹ اگر بلم ہوتا ہے آپ کو اور دوسرے بلم سلک کے ساتھ اگر آپ فرم بڑھتے ہو تو پچیس ہزار تک آپ کو بلم سلک دینا پڑے گا ایسی نوعبت مت آنے دو اور 20 سب رکھے پہلے پہلے بھر دو ہے نا اگر ہم نیچے بات کریں اور اس میں کیا دیا ہوگا ہے تو دیکھئے یہ آف لائن ہوگا آن لائن نہیں ہوگا اور OMR پہ ہوگا OMR آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس پہ ہم گولے بناتے ہیں OMR کہلاتی ہے اور اس بار ایک بڑا بدلہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 20 سبجیکٹ میں یہ ہوگا پہلے زیادہ سبجیکٹ میں ہوگا تھا لگ بگ 34 I think سبجیکٹ میں ہوگا تھا لیکن اس بار 20 سبجیکٹ میں ہوگا اور 2 پرسند پتر جیسا کی ہر وار آتے ہیں فرسٹ رہتا ہے جرنل پیپر آن ٹیچنگ اور سرس اپٹیٹیوڈ اور سیکنڈ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس کا رہتا ہے ہے نا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اور باقی سب بہت ساری اس میں دی ہیں آپ بڑی آرام سے دیکھ سکتے ہو ویب سائٹ پہ جا کے پورا ہے میں تو ایمپورٹنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے 55% جرنل آپ کٹیگری سے ہو 55% پی جی میں تو آپ اپلائی کر سکتے اس سے کام ہے تو نہیں کچھ سکتے ہو ایسے ہی اگر آپ انسوچی جان جاتی انسوچی جاتی پیشڑا بر ان پیشڑا بر اس میں آتے ہو تو پچاس پردی ست بھی چل جائیں گے تو پوشت گیشنل میں کم سے کم چاہیے چاہیے آپ اس کے بعد آپ اس کو بھر سکتے ہو آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ایمپورٹنٹ چالیس پرسنٹ کی باد آپ کو چاہیے میریٹ میں کیونکہ سکس پرسنٹ لیے جاتے جتنے بھرتے ہیں اس کے سکس پرسنٹ لیے جاتے ہیں تو چالیس پرسنٹ میں آپ ایسا مرح سوچیں کہ بلکل ہو جائے گا چالیس پرسنٹ تو لانے ہی چالیس پرسنٹ نہیں لانے تو پرسنٹ پرسنٹ آپ دیکھتے تو ایک بات دھیان رکھنا جیسے اگر ماللو آپ کے 55% بولا گیا کہ آپ کی پرسنٹ ہے 54. 4.60 پرسنٹیج ہے اس طرح سے پوائنٹ میں تب بھی آپ کو مانا جائے گا ہے نا اور اگر ہم اگزام سینٹر کی بات کریں تو اگزام سینٹر میں ایک آپ کا اندور پھر اس کے بعد بھوپال اس کے بعد گوالیار جیوالپور ریوہ ستنا ساگر اوجین رفدہ پرم سہیڈول خرگون اور رات اللہم بارہ آپ کے بنائے گئے ہیں پریشہ سہر جس میں آپ بھر سکتے ہو باہر کے لوگ بھر سکتے ہیں کوئی دیکھت ہی نہیں ہے اور آپ کو پورا تین گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا تین گھنٹے میں پہلا پیپر آپ کا پچاس سنکھیا پریشنوں کی ہوگی سو نمبر کا ہوگا اور دوسرا جیسے آپ نے مان لو انگلیس لیا ہے تو انگلیس کے لیے ہوگا میں تو کھالا کہ انگلیس کا سٹویونٹ ہوں اگر آپ نے ہندی سے بھرا ہے تو انگلیس کا پیپر ہوگا اس میں سو کوشن آئیں گے اور دو سو نمبر کے وہ انک رہیں گے ٹوٹل تین سو انک رہیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کی نہیں بلکل اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا اور یہاں پہ اور ایمپورٹنٹ کونسی بات ہے یہاں پہ دیکھیں تو اور ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ سبجیکٹ ہے بیٹ سبجیکٹ جیسے کیمیکل سائنس ہے اس میں بھر سکتے ہو آپ کامرس ہے ایک نامیکس ہے انگلیس ہے جیگراثی ہے ہندی ہے اسٹری ہے ہوم سائنس ہے لائی بریڈی انفرمیشن سائنس ہے لائیب سائنس ہے ہے نا ماتھمیٹیکل سائنس ہے فلسپی ہے فیجیکل ایڈوکیشن فیجیکل سائنس پولیٹیکل سائنس سائیکللوجی سانسکرس سوسولوجی اور یوگا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری جانکاری بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کرپیا کر کے اگر آپ دیکھو یا تو فارم مد بھرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم میند نہیں کر پائیں گے اور فارم بھر رہے ہو تو جی جان سے آج سے جڑ جائیے کیونکہ دیکھو بہت سارے لوگ فارم بھرتے ہیں لیکن کہیں کمپیٹیسن تو ہے اور آپ کو فائٹ کرنا ہے ایسا تھوڑی فارم بھرتی ہے آپ کچھ نہیں کر رہے تو اگر آپ اس eligibility criteria میں ہو کیا فارم بھر سکتے ہو تو بلکل جی جان سے لگ جائیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو موقع ہے وہ بار بار آنے والا ہے آپ کو پتہ کئی سالوں بعد سیٹ کا اگزام ہوتا تھا اس وار کتنی جلدی موقع مللا ہے تو اس موقع کو مت جان دو میرے خیال سے اور پوری طاقت لگا دیجئے ٹھیک ہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں بہت بہت دھنواز میں بھی ایک ایسپیرینٹ ہوں ڈھینکیو بیری مچ